لاہور سیالکورٹ موٹر ویز زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے اٹھارہ مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور سیالکورٹ موٹر ویز زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جبکہ عدالت نے اٹھارہ مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کیس کے حوالے سے دلائل جاری تھے اٹھارہ مارچ کو تمام دلائل مکمل کر لیے گئے تھے جس کے بعد فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اور یہ محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں یہ فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سیال کوٹ موٹر وے پر ان دو ملزمان کے جانب سے خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی جس کے بعد یہ فرار ہو گئے پولس کے جانب سے کارروائی کر کے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر یہ مقدمہ درش تھا کیسز کی سما جاری تھی کی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو جو کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جبکہ عدالت نے اٹھارہ مارچ کو تمام دلائل مکمل کیے تھے دلائل مکمل کرنے کے بعد اس کیس کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ آج سنایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں فیصلہ سنائیں گے جبکہ ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے اٹھارہ مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ محفوظ فیصلہ آج سنا دیا جائے گا لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا خاتون جس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تھا تو یہ دو ملزمان وہاں پر موجود تھے جنہوں نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی جس کے بعد ان دونوں ملزمان کو پولیس کے جانب سے تلاش کیا گیا روپوش ہو چکے تھے پولیس کے جانب سے چھاپے مارے گئے ان کی فیملی سے تفتیش کی گئی جس کے بعد ان دونوں ملزمان کو گرفتار کیا تھا اور ان دونوں ملزمان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد کیسز کی سماد بھی جاری تھی اٹھارہ تاریخ کو اس کیس کے تمام دلائل مکمل کر دیئے گئے تھے اور فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اس محفوظ فیصلے کو آج سنایا جائے گا لاہور سیالکورٹ موٹر وے زیادتی کیس ہے جس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ہیں ارشد حسین بھٹا جو کہ کیمپ جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے اٹھارہ مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اٹھارہ تاریخ کو یہ دلائل مکمل ہوئے تھے جس کے بعد اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور اس محفوظ فیصلے کو آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیمپ جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سیالپورٹ موٹر بے زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا اس کی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیے کہ آٹھارہ تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا کیا تفصیلات ہیں علی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا جی بلکل گزشتہ برس سبتمبر میں لاہور سیالپورٹ موٹر بے پر پیش آنے والے زیادتی کے واقعے میں پولیس کی جانب سے جو تمام تفتیش کی گئی اس میں تمام گواہان کو کیمپ جیل میں جو خصوصی کمرہ ادالت تھا وہاں پر پیش کیا گیا پینتی سے زائد سے زائد سرکاری گواہان نے یہاں پر اپنے بیانات کلم بند کروائے یہ متاثرہ خاتون کو بھی یہاں سے ڈیڑھ ہفتہ قبل بلا کر ان کا بھی بیان یہاں پر کلم بند کیا گیا مدعی سردار شہزاد کی جانب سے بھی اپنے بیانات یہاں پر کلم بند کروائے گئے ان صدادہ درشتگردی کے خصوصی جد عرشہ حسین بھوٹا نے یہاں پر ڈیفنس کونسل کو بھی پورا موقع دیا اور ان کی تمام جو دلائل تھے وہ سنیں گزشتہ پیسکی پر پرسیکیوشن اور ڈیفنس کونسل کے جانب سے یہاں پر جیرا ہوئی جس پر انصدادہ درشتگردی کے خصوصی جد عرشہ حسین بھوٹا نے اس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا یہاں پر ڈیفنس کونسل کے جانب سے جو تفتیش میں لکونہ تھے ان کو ہائلائٹ کیا گیا مختلف پوائنس کو ریز کیا گیا جس پر پرسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس میں تفتیش انتہائی محرد پر کی گئی ہے چونکہ انتہائی ہائلائٹڈ کیس تھا تمام دنیا کی اس پر نظریں ہیں تو آج اس کیس کی جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے کچھ ہی دیر میں یہاں پر انصدادہ درشتگردی کے خصوصی جائے جہاں سے درشتہ بھوٹا پہنچے گے یہاں پر ملزمان کے سامنے کیس کا فیصلہ سنیا جائے گا اور اس پر جو پچھلے تقریباً بیس روز سے کمپ جیل کے اندر مسلسل سمائے جاری تھی اس کا آج نتیجہ متوقع ہے اچھا علیہ نارے ناظرین کو اس کیس کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا موٹر وے پر جو اندوناک واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد یہ دونوں ملزمان چونکہ روپوش ہو چکے تھے پولیس نے کس طرح کارروائی کی کہاں کہاں پر چھاپے مارے گئے اور کس طرح گرفتاری عمل میں لائے گئے بلکل پولیس کی جانب سے اس کیس میں جب تفریش کا عمل شروع کیا گیا تو اس میں پہلے جو تھا یعنی پہلے ہفتے ہی ملزم شفقت علی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد عابر ملی جو تھا وہ روپوش ہو گیا تھا جس کو اس کے والد کی مدد سے تقریباً کیس کے وقوعے کے دیر ماہ بعد اس کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد پولیس کی جانب سے تفریش کی گئی اس کیس میں جو سب سے اہم چیز تھی کہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کی شناک کو چھپا کر رکھا گیا جب بھی یہاں پر پیشی ہوئی تو خاتون کی جو شناک تھی اس کو چھپایا گیا جب جہاں پر شناک پرائی گئی تو تب بھی یہاں پر نجسٹریٹ کو ساتھ بلایا گیا اور عابر ملی اور شفقت علی کی جو ہے وہ شناک میں کی گئی اس کے بعد جب گزشتہ اسمار پر موزز جج کی جانب سے متاثرہ خاتون ان کو بلایا گیا تو تب بھی خاتون کی شناک جو تھی وہ اس کو چھپا کر رکھا گیا اور ڈی آئی جی انویسٹریٹیشن لہول کی جاڑی میں ان کو یہاں پر آیا گیا اور یہی سے ان کو لے جا کر ان کے گھر مقراب کیا گیا تو اس کیس میں اب تک بھی جو بزشتہ بیس دن سے مسلسل کم ٹیل میں سمات جاری تھی جس پر تمام گواہان کے بیانات بھی جہاں پر کلم بند کیے گئے یہاں پر ڈیفنس کانسل کو بھی پورا موقع بھی جا گیا کہ اپنے جو فریق ہے اس کے حق میں جو بھی وہ سفائی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں پرسکیشن کی جانب سے بھی کمان گلائے دیئے گئے اور گزشتہ پیشی پہ جیرہ مکمل کر لی گئی جس کے بعد موزز جج کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج اس کیس کا فیصلہ مطور کے ہے کچھ ہی دیر میں یہاں پہ ان صداقے اکسی علی اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کتنے گواہ پیش کیے گئے کتنے لوگوں نے گواہی دی اور یہ کیس کتنے دن تک چلا جی بالکل چونکہ یہ انتہائی حساس کیس تھا اس پہ پوری دنیا کی نظرے تھی چونکہ موٹور ری پر ایک رات گئے گاڑی سے پرکرول ختم ہوتا ہے جس پہ ملجمان لوٹ میں کی خطر آتے ہیں لوٹ میں کے بعد خاتون کو اعتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بچوں کو گن پوائنٹ پر اس کے سامنے بٹھا کے بکھا جاتا ہے جس کے بعد پولیس کی جانب سے اس میں تفتیش کی جاتی ہے چونکہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں تفتیش میں اس میں میڈیکل کا انتظار کرنا پڑا تھا جو دی این نے تیسٹ سے میچ کیے تھے اس میں ملزمان کی گرفتاری کے بعد اس کو باقیدہ طور پر تمام جو اس کے پہلو تھے ان کو دیکھا گیا اور اس کے بعد جب ملزمان کو اس کے بعد جب مسلسل سماعات کا عمل شروع ہوا تو اس میں جہاں دونوں جو پارٹی ہیں تھے ان کو مکمل موقع دیا گیا جس کے بعد سرتمبر میں یہ واقعہ پیش آیا اور اب مارچ میں اس کا آج متوقع طور پر فیصلہ آج جاری کیا جائے گا علی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لاہور سیال کوٹ موٹر بے زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے اٹھارہ مارس کو دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے اور جیسا کہ علی ساہی ہمیں ڈیٹیلز اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ موٹر وے پر یہ اندوناک واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ دونوں ملزمان روپوش ہو گئے تھے پولس کے جانب سے کارروائی کی گئی اور مختلف جنگوں پر شاپے مارے گئے ان کے گھر والوں سے تفتیش کی گئی جس کے بعد ان دونوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور اس کیس کی سمات چلتی رہی مقدمہ درج ہوا سمات چلتی رہی اور اٹھارہ تاریخ کو تمام دلائل مکمل کر دیئے گئے اور فیصلہ کو محفوظ کیا گیا اس محفوظ فیصلے کو آج سنایا جائے گا ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کیم جیل میں اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے ملزم عابد ملحی اور شفقت علی کو جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اٹھارہ تاریخ کو تمام دلائل مکمل کر دیئے گئے تھے اور دلائل مکمل کرنے کے بعد آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا شاہین اتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں شاہین اتیق آپ بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آج بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جی موٹل ویپر خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے جو زیادتی کی گئی تھی اس میں دو ملزمان عابد ملی اور شفکت بگا ان دونوں کو گفتار کیا گیا تھا آج ان کے کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور انساد دہشتگردی عدالت کے ججیں عرشت مسین بڑا اس کا فیصلہ سنائیں گے عدالت میں کل تین تیس کے قریب گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جائے تھے تین مارچ کو ان کے اوپر ملزمان پر فرد جنم آئیت کی گئی تھی اور ملزمان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے رات کے وقت خاتون کو بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی تھی ان سے نقضی چھین لی تھی اس کے بعد شفکت جو بگا تھا وہ چودہ ستمبر کو جو ہے وہ گفتار کیا گیا اس کے دو مہام کے بعد عابد ملی کو پولیس نے گفتار کیا ان کو جو ہے گفتاری کے بعد ان کا چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا جس پر عدالت نے ان کے اوپر تین مارچ کو فرد جنم جو ہے وہ آئیت کر دی عدالت میں سمات جو ہے وہ اکیس سات سمات ہوئی ہیں فرد جنم کے بعد ٹوٹل پینتیس کے قریب گواہ جو ہے وہ کلہ بند کیے گئے ہیں اس کیس میں سیون ایٹی ہے جو ہے جو دہشتگردی کی دفعہ ہے وہ اس پر فرد جنم آئیت نہیں ہوئی تھی جو اب فرد جنم ان پر جل بگی تھی وہ تین سو پینسٹ اے ہے اور تین سو چھیتر اور دیگر جو دفعات ہیں رقم چھیننے کی وہ دفعات پر جو ہے لگی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت اپنا آج فیصلہ جو ہے وہ سنا رہی ہے اور یہ کیس بڑا اہم نویت کا کیس ہے اور یہ اس کے اوپر تمام کی نظریں جو ہے وہ اس کیس کے اوپر لگی ہوئی ہیں اب عدالت میں جب عدالت میں ان دونوں ملزوان کو پیش کیا جائے گا اور پھر عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ملزوان کو سنائیں گے فیار کے اندر ملزوان کے حوالے سے جو ہے وہ خاتون نے جو ہے وہ بھی اپنا بیان کلم بن کروایا تھا یہ پہلا کیس ہے جس میں جو مدعیہ ہے اس کا فرضی نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور وہ بطورہ سپر بیان جو ہے وہ اپنا کلم بن بھی کروایا اور انہوں نے بقیدہ ان دونوں ملزوان کی تذہیر بھی کی کہ یہی دونوں ملزوان تھے جنہوں نے زیادتی جو ہے وہ کی تھی اب عدالت میں آج اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں عدالت کیا سناتی ہے آپ اس وقت تمام کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں شاہین بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود تھے علی آپ کا شکریہ